اس لئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتا تھا اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہك خالصا ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا اللہ اس عمل کو اپنے لئے خاص کر لیں اور میرے سارے عمال کو صالح عمال بنا کسی کا بھی اس میں حیثہ نہ رکھنا عمل کی قبولیت کے لئے دوسری شرط یہ ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل نہیں ہوگا وہ عمل کبھی بھی قبول نہیں ہوگا روایت آپ نے سنی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی انسان کتنا بھی بڑا عمل کر لے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سلیکے کے مطابق نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے فہو رد ای مردود وہ مردود ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے راز کیا ہے اس راز کو سمجھئے اور اپنے بھائیوں کو سمجھائیے دیانت داری سے بتائیے جب سے کائنات بنی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج دک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی دنیا میں آئی جب اس جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی وہ مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں اور اپنی ہر ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں جو اس ہستی کا طریقہ عبادت ہے جو اس ہستی کا طریقہ عبادت ہے اس جیسا طریقہ کسی اور کا ہو سکتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو سوالی دو کرنے ہیں من تعبد وکیف تعبد دلائل کی روشنی میں دو لفظ میں نے بولے ہیں سوال یہی ہونے ہیں اچھا عبادت کس کی کی اور عبادت کیسے کی پوچھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اور پوچھنے کا طریقہ پوچھنا ہے تو محمد مستخاص فضائل ابن عیاد رحیم اللہ اس لئے یہ اس آیت کی تفسیر کیا کرتے اللہ نے موت و حیات کا اس لئے بنایا اس لئے آزمانے کے لئے کون احسن عمل کرتا ہے ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے اور احسن عمل ہوتا کیا ہے اخلصہ و اصوابہ خلوص نیت سے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے یہ اصول ہے میں اور آپ سو سو سال تک سجدے میں پڑے رہیں یہ دو باتیں اگر نہ ہوئی تو سجدوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے پختہ کیجئے ان اصولوں کو عمل قبول ہوگا تو ان دو شرطوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے اور کس کے طریقے کے مطابق کیا جائے محمد الرسول سوال یہ ہے کہ اگر یہ جاننا ہو کہ میرا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل ہے تو میں کیسے جان سکتا چھے باتیں یاد کر لیجئے جو آپ نے پہلے بھی سنی میں صرف دہرائے دیتا ہوں کوئی بھی عمل سنت کے مطابق اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک چھے چیزیں اس کے اندر نہ ہو اس عمل کو ہم دین کہہ سکتے ہیں سنت کہہ سکتے ہیں طریقہ نبی کہہ سکتے ہیں جس عمل کا سبب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا آپ گھر سے نکلتے ہیں دو رکھتے ہیں پڑھ کے آپ گھر واپس آئیں دو رکھتے پڑھیں ہم کہیں گے سنت کیونکہ اللہ کے سور نے ایسے کی آپ اپنے گھر میں تین منزلوں پر مشتمل ایک مکان بنائیں اور کہیں میں نے ہر کمرے میں دو دو رکھتے ہیں پڑھنی ہے اور یہ سنت ہے اس کی آپ کو دلیل لانی پڑھیں سنت کا معنی یہ ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ نے کیا حکم دیا یا دیکھا تو آپ نے کہا ٹھیک کر رہے ہوا یہ سنت ہے سبب بھی کوئی نہیں ہم عید الفطر پڑھتے ہیں سبب کیا ہے شکر کا دن ہے کہ ہم نے انتیس یا تیس روزے رکھے ہیں ہم عید الادہاں کیوں پڑھتے ہیں سبب اس کا بیان کیا کہ یہ خوشی کا دن ہے اللہ کے سور نے اور اس دن قربانی کرنی ہوتی یہ دو چیزوں کا در سبب آ گیا اگر کوئی تیسری عید مناتا ہے اس کا سبب سوچئے اس کا سبب محمد مصطفیٰ نے تئیس سالہ زندگی میں نہ کوئی بیان کیا نہ کر کے دکھایا لوگ کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں تیسری عید منانے کے لیے لیکن اس کا کوئی شریعت میں سبب نہیں لیلت القدر کو رات جاگتے ہیں تاق راتوں میں عبادت کرتے ہیں سبب ہے محمد مصطفیٰ جاگے ہیں صحابہ جاگتے رہے ہیں کوئی سے تائیس رجب کو جاگے اور کہے کہ یہ تو لیلت المیراج ہے دنیا کے مکتبے آپ کے سامنے ہیں کسی بھی حدیث کی کتاب میں کوئی صحیح روایت دیکھا دے کسی ایک لفظ کو دکھا دے سبب بھی کو نہیں کبھی کوئی بنافتی بات تو کوئی قانون کہتا ہے قانون وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا قانون وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے کر کے دکھا دیا سبب کوئی نہیں سنت وہ عمل ہوتا ہے جس کا سبب شریعت نے بیان کیا دوسری بات سنت وہ عمل ہوتا ہے جس کی جنس کا تعین شریعت نے کیا ہے میں ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا قربانی پہ ہم جانور زبا کرتے ہیں کرتے ہیں نا قرآن کہتا ہے مِن بہیمت الانعام پالتو جانور جو ہے ان کی قربانی ہوگی وہاں لفظ شریعت نے بول دی ایک شخص کہتا ہے وہ چھوڑو جی ہرن اور کیا مزیدار ہے اس کا گوشت تو میں تو اس دفعہ ہرن کروں گا ہو جائے گا بولیں کوئی کہہ دے یہ تو پالتو نہیں کہتا ہے میں بچپن سے گھر میں رکھا ہو بھائی پالتا تو پھرتا نیل گائے بڑی مزیدار ہوتی ہے اس سال میں نے چار نیل گائے کرنی ہو جائیں گی بات مزیدار کی نہیں ہے کا تذکرہ کیا صحابہ نے سمجھا طبع طابعین صلف صالحین ہم تک یہ پہنچا اور امام نووی فرماتے ہیں امت کا اجمع ہے کہ قرمانی پہ یا تو اونٹ مزکر مونس ہوگا یا گائے مزکر مونس ہوگی یا بیڑ بکری مزکر مونس ہوگی یہی جانور زبا کیا جائے گے نسل کی بات نہیں ہے گھوڑا ویسے تو حلال ہے لیکن قربانی پہ آپ نہیں کر سکتے ایک نہیں کو اٹھارہ روایتیں آتی ہیں اور صحابیہ مومنوں کی ماں کہتی ہے کہ ہم زفر میں تے گھوڑا زبا بھی کیا اور ہم نے کھایا بھی گھوڑے کو اونٹ کی طرح بھی آپ نہر کر سکتے ہیں لٹا کر زبا بھی کر سکتے ہیں دو طریقے ہیں لیکن قربانی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ سنت کیا ہے جو محمد مصطفیٰ نے کیا سنت وہ عمل ہوگا جس کا سبب جس کی جنس کا تعیون شریعت نے کیا پھر اس کی تعداد کا تعیون بھی شریعت نے کیا فجر کی کتنے فرض ہیں اگر کیوں کہے اوہ فارگ یہ آج چھوٹی ہے آج میں فجر کی چار رکھتے پڑھ نہیں ہو جائیں گی نماز ہی ہے سجدے وہ ہی رکوع ہے کیونکہ محمد مصطفیٰ نے دو ہی پڑھی ہیں اور صحیح الجامع کی روایت قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت کے قریب لوگ فجر کی بھی چار رکھیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ معاف محمد مصطفیٰ سے کوئی متقی نہیں عمل وہی جو محمد کریم نے کیا ہے وضو کرتے وقت حکم یہ کہ آپ ایک مرتبہ ہاتھوں کو دولو مرہ مرہ تین دو دو مرتبہ بزو کرنا چاہیے میں تو کوئی سات مرتبہ ہوں گا آسمان بھی سات زمین بھی سات بھی سات ہی ہوتے صفہ مربع بھی دلائل دینے شروع کر دیتا ہے دیکھیں محمد مصطفیٰ نے کتنے مرتبہ دویا اسی حدیث کا کہتی جو زیادہ کرے گا اس نے ظلم بھی کیا زیادتی میں کی محمد مصطفیٰ سے نیک نہیں ہو سکتا امام مالک کے پاس ایک شخص آتا ہے کہتا تین پانچ مشکیز بہائے ہیں میرا ویسے غسل ہو گیا آپ صلی اللہ وآلہ سلم جو ہے وہ ایک مد کے ساتھ وضو کر لیا کرتے اور ایک سا اور پانچ مدوں کے ساتھ جو ہے وہ آرام سے غسل کر لیا کرتے تو امام مالک نے کہا آپ پر تو غسل واجب ہی نہیں ہے کہتا وہ کیسے کہتا دیوانوں پہ غسل واجب ہوتا ہے پانچ مشکیز تم نے ضائع کر دی پانی کے عربی پوچھ رہے کہ میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں بولے کوئی حدیث کی کتاب